اسلام علیکم مزاز کی تن میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم بنائیں گے چکن منچور یا نہیں سب سے پہلے ہمیں آدھا کلو بولنس چکن چاہیے اس کے لئے سکہ دنیا نمک اور کٹی سرک مچ چاہیے اور دو انڈے چاہیے ایک کب میدہ لے لے اس کو مینٹ کر کے رکھ لیں کچھ تیر بعد اس کو گرم آئل میں فرائی کر لیں اور ایک سائٹ پہ رکھ لیں چاہیے اب آپ اپنا کھانا تیار کرتے ہیں ایک پتیلی میں آدھا کپ آئل گرم کر لیں اس میں ایک چمچ ادرک لسن پیسٹ کرکڑا لیں اور دو شملہ میچ دو بڑی گاجریں اور چار پیاس کو آپ چکور پیسیز میں کٹ لیں اب اس کو تھوڑ دیر پکائیں اس میں آدھا کپ سوہ ساس آدھا کپ چلی ساس اس کو تھوڑ دیر کے لئے پکائیں ایک چمچ کالی میچ اور آدھا چمچ نمک ڈال دیں اگر آپ مزید ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی چائز ہے اس کو اچھی طرح پکائیں اب اس میں چکن شامل کر دیں جو ہم نے فرائی کیا تھا اب اس میں ایک کپ چینی ڈال کر تھوڑ دیر کے لئے پکائیں جب اچھی طرح مکس ہو جائے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں اب اس میں ایک کپ کیچپ ڈال لیں اس کو پھر پکنے کے لئے رکھ دیں یہ بلکل آسان ریسپی ہے اب ایک کپ کانفرون لے لیں اس کو پانی سے اچھی طرح گھول لیں اور تیار شدہ کھانے میں اس کو آساسا مکس کرتے جائیں دبچکتے کی گھاڑا ہوتا ہے لیجئے آپ کا کھانا بلکل تیار ہے اب اس کو صفیح چابلو کے ساتھ پیش کریں چانیز رائس کے ساتھ پیش کریں ایک فریڈ رائس کے ساتھ پیش کریں جیسے آپ کو پسندہ ہے ویسے پیش کریں اگر آپ کو میری ریسپی پسندہ ہی ہے تو لائک سبکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں اسلام علیکم